ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہم پر فرض کیا گیا ہے وہ حضور کی عزت ہے وہ حضور کی ناموس ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور پھر نبی کی تعظیم اور توقیر کرو دوسرے نمبر پر اللہ نے کیا فرمایا نبی کی تعظیم اور توقیر کرو تیسرے نمبر پر فرمایا وَتُصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَسِيلًا پھر صبح شام اللہ کی تصویح بیان کرو یعنی نماز پڑھو پھر صبح شام تم نماز ادا کرو پہلا ایمان دوسرے نمبر پر عزتِ مصطفیٰ ناموسِ مصطفیٰ تعظیمِ مصطفیٰ عدبِ مصطفیٰ تیسرے نمبر پر نماز روزِ حج زکاة میرے بھائیو جو صبح شام نماز میں مشغول رہتے ہو بے شک نمازیں بھی پڑھو لیکن یاد رکھو عزتِ مصطفیٰ کا مسئلہ نماز سے بھی پہلے ہے ناموسِ مصطفیٰ کا مسئلہ نماز سے بھی پہلے ہے ختمِ نبوت کا مسئلہ نماز سے بھی پہلے ہے اگر ہم صرف نمازیں پڑھتے رہ گئے اور اپنے نبی کی عزت پر ہم نے آنکھیں بند کر لیں گستاخوں نے میرے نبی کی گستاخیاں کی ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا یاد رکھو یہ تیسرے نمبر والی نماز ہمیں نہیں آ کر بچائے گی یہ بات سمجھو کہ ہم نے صرف نماز پڑھ لی آج تو مسلمان نماز سے بھی جا رہے ہیں کہ ہم نے اگر نماز پڑھ لی تو ہماری جان چھوڑ جائے گی میرے بھائیوں اپنے دل کے اندر غیرت پیدا کرو حضور کی محبت پیدا کرو ہمارے بہت ہی بڑے جید عالم دین تھے وفات پا گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضی رحمت اللہ علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی محبت یہ کبھی بزدل کے سینے میں نہیں ہو سکتی بزدل کے سینے میں کبھی حضور کی محبت پیدا نہیں ہوتی ہمیشہ حضور کی محبت وہی کر سکتا ہے جو دلیر ہو جس کے دل میں غیرت ہو غیرت ایمانی کا جذبہ ہو آج غیر مسلم کفار میرے نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں میرے نبی کی توہین کرتے ہیں اور غیرت کا تقاضی یہ ہے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان خاموش نہ بیٹھے بلکہ فوراں جا کر اس سے بدل آلے اور اس کے ساتھ جو ملک مصطفیٰ کی توہین کریں اس کے ساتھ اعلان جہاد کریں اعلان جنگ کریں اس کے بدلے میں ہمارے ملک سے ایسا نہیں کیا جاتا بلکہ کیا کیا جاتا ہے یہ بھی ذرا آپ غور سے دیکھ لیں حالات حاضرہ سے آپ کو واقف کرنا یہ بھی اس ممبر کا فرض ہے یہ بھی اس ممبر کی ذمہ داری ہے جو اس ممبر پر بیٹھے اس کے ذمہ داری ہے آپ کو حالات حاضرہ سے واقف کریں آپ کو بتائیں کہ کیا وہ چل رہا ہے اس وقت جو نبی کی توہین کریں ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا اس کے ساتھ اعلان جہاد ہو لیکن اعلان جہاد کرنے کی بجائے ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں ہمارے حکمران اعلان جہاد بھی نہیں کرتے اور جو اعلان جہاد کا ان سے مطالبہ کریں ان کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں ان کو پکڑ کر ظلم و تشدد کرتے ہیں